تو ہیلو فرینڈز آپ کا پیسے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں انویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں آج کل دوستو سٹاک مارکٹ پہ پھر اچھا بیولیش ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے جو اچھے کوالٹی کے سٹاکس ہیں پھر بہتی تیجی سے ریلی کر رہے ہیں جن کامپنیز کے فنڈامنٹلز بہ اچھے آ رہی ہیں وہ کامپنیز کانٹینوٹلی ریلی کر رہی ہیں اور جن کامپنی کی بزنس آؤٹلوک اچھی ہے سٹرونگ ہے ان میں بھی آپ کو ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے تو زیادہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا جب مارکٹ بولیٹائل ہوتی ہے تو یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ کو اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو پک کرنے کا اب سٹاک مارکٹ میں پھر ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس ٹائم جدی ہماری رائے پہ آپ نے کسی سٹاک میں انویسمنٹ کر لی ہوتی تو آپ کو اچھے ریٹرنز پرابت ہو گئے ہوتے تو آج ہم بات کریں گے جنسول انجنیرنگ لیمٹڈ کی اس سٹاک پہ بھی ہم نے پہلے کبریج کی تھی اور جنہوں نے ہماری رائے پہ دویش کیا تھا ان کو بہت ہی اچھا جو ہے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے دوستو جنسول انجنیرنگ کا جو بی ایسی کوڈ ہے فائی فور ٹو ایٹ فائی بان ہے اور اس کامپنی میں کل کے دن پھر اچھا ریلی دیکھنے کو ملی ہے اپر سرکر لگ دیکھ گیا ہے یہ سٹاک 829.30 روپیز پہ جو ہے وہ کلوز ہوا ہے تو آئیے اس کے فنڈامنٹل ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی فنینشل رزرٹس بھی جان لیتے ہیں اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز بھی سٹڈی کریں گے تو اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ میں ہم ڈوٹیل میں نبیش کی رائے بھی دیں گے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فورس ٹیم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سب پرسکرائب جرور کریں اور بیل لیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے ملتا رہے گا آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے سٹاک کی پہلے پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں کل کے دن پہلے اس میں پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن پھر بعد میں اچھی رائے ریلی سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے اپر سرکٹ اس سٹاک میں لگتا دیکھ گیا ہے آئیے پھر اس کا 5 دے کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی اچھی بریک آٹ ریلی دیکھنے کو ملے گی 28.38% کے ریٹرنز لاسٹ 5 ڈیلز میں بن چکے ہیں اس میں بیچ بیچ میں آپ کو سرکٹ پر سرکٹ ہی لگتے دیکھ رہے ہیں وان منت کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک میں 83% کے اراؤنڈ ریٹرنز بن رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ سٹاک ایک منت پہلے کوریج کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس بیڈیو میں بھی ہم نے اس سٹاک پہ بائی کی کال دی تھی تو آج آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے ریٹرنز کتنے بڑیہ ریٹرنز اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ جو کامپنیاں اس نے اپنے انویسز کا سکس منت میں جو پیسہ ہے سکس ٹائم سے زیادہ گروہ کر دیا ہے 574% کے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے یہ جو سٹاک ہے کانٹینوسلی ریلی کرتا جا رہا ہے شوٹ شوٹی کریکشنز کے بعد ریلی ہی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آئیے جدی بات کریں لاسٹ وانجیر کی جہاں پہ اور بھی بڑیہ ملٹی بیگ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے تو ایک سال پہلے اس سٹاک کی جو پرائز تھی 54.75 روپیز تھی اس ٹائم جدی کسی دے 1 لیک روپیز انویسمنٹ کر کے اس کو اب تک ہولڈ کر لیا ہوتا تو اس کی جو بیلیو ہے نیئلی 50 لیک ہو گئی ہوتی تو بہت ہی بڑیہ ٹرینڈ بہت ہی اچھے ریٹرنز اس نے اپنے انویسزز کو دیئے ہیں 5 جیرز میں بھی بہت ہی اچھا ٹرینڈ ہے 12107% کے ریٹرنز ہیں اور میکسیم چارٹ پیٹرن میں بھی سیم ریٹرنز ہیں کیونکہ یہ جو سٹاک اکٹوبر 2019 میں ہی لسٹ ہوا ہے ابھی اس کو 3 یئر پورے نہیں ہوئے ہیں تو آئیے اس کمپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں فنینشل چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے مینلی رنیویول نجی سیکٹر پر کام کرتی ہے اور 2012 میں شروع ہوئی تھی یہ انڈیا بیسٹ کمپنی ہے نمبر آف امپلوئیز اس کے 500 ہے جب اس کے مارچ کوارٹر کے نمبر دیکھیں تو مارچ کوارٹر کے نمبر بہت ہی پوزٹیب رہی ہیں بہت ہی شاندار رہی تھے ریبنو میں 200% کے راؤنڈ گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے نیٹ انکم میں 283% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے ای پی ایس بھی 282% کے حساب سے بڑھ رہا ہے مارجن بھی گروہ ہو رہی ہیں اور اس کی اپریٹنگ انکم میں بھی شاندار ریلی جو ہے دیکھنے کو ملی ہے تو سارے ہی فنینشل پیرامیٹر بہت ہی شاندار ریلی شو کر رہی ہیں انہیں جیئر آن جیئر بیسز دسمبر کوارٹر کے نمبر بھی بہت ہی شاندار رہی ہیں اور ستمبر کوارٹر کے نمبر بھی پوزٹیو ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملے تھا کہیں پہ بھی نیگٹیو ٹرینڈ نہیں ہے مارجن بھی امپروو ہو رہی ہیں جون کوارٹر کے نمبر بھی اوبرال پوزٹیو ٹرینڈ ہی شو کر رہی ہیں تو لاسٹ بانے یئر سے اس سٹاک میں جو ہے وہ بیولیس ٹرینڈ ہی چل رہا ہے بہت ہی اچھا مومینٹم اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہے کیونکہ کسی بھی سٹاک کی جو پرائیس ہوتی ہے اس کی فنینشل گروہ کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے جدی کامپنی اچھے نمبر پیش کرتی ہے تو اس کے سٹاک میں بھی جرور ریلی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ آئیے اس کی لیٹس نیوز چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہے چکی ہے یہ جو کامپنی ہے بہت بڑے مائل سٹرون کو ہٹ کر چکی ہے تو اس کے کواٹر بان کے نمبر آ چکے ہیں اس میں بھی اس کامپنی کے نمبر بہتی سٹرونگ دیکھنے کو ملے ہیں بہتی پاسٹڈ دیکھنے کو ملے ہیں تو اس کا جو ریبنو ہنڈرڑ کروڑ کا مارک کروس کر گیا ہے یہ بہت ہی بڑی achievement اس کامپنی نے کر لی ہے اسی لیے ہی اس stock میں پھر آپ کو rally دیکھنے کو بھی لی ہے last month month میں 83% کی rally ہے کل بھی 5% کا اپر سرکٹ اس stock میں لگا تھا یہ stock 829.35 روپیز تک پہنچ گیا تھا تو اس کا جو important milestone ہے that is the revenue have crossed 100 crore in the quarter month financial year 23 کامپنی بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے تو دوستو اس کامپنی کا جدی ہم total stand-alone revenue دیکھیں تو it was nearly 155 crore during the entire financial year 22 تو پورے 22 years میں اس کامپنی کا جو revenue تھا 155 crore تھا لیکن ابھی اس نے ایک quarter میں 100 crore کا جو مارک ہے وہ cross کر لیا ہے یہ بہت ہی بڑی achievement ہے it believes the solid results illustrates the ongoing positive momentum in the renewal energy sector دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ renewal energy sector میں بہت ہی بڑا boom دیکھنے کو مل رہا ہے government بھی اس کو promote کر رہی ہے اسی لیے ہی اس کامپنی پہ بہت ہی optimistic view جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے سال میں بھی اس stock میں اچھا trend ہی دیکھنے کو ملے گا the company further stated it continues to grow its national footprint while concurrently increasing its project sizes which testifies to its sharpening project delivery skills تو دوستو آنے والے ٹائم میں یہ کامپنی بہت ہی focused approach سے کام کرے گی اپنے projects کا size بھی increase کرے گی اور اس کی جو projected delivery skills ہے they will also be improved in the coming times دوستو جدی اس کامپنی کا business دیکھیں تو یہ جو کامپنی ہے mainly renewable energy sector میں کام کرتی ہے and it is engaged in providing technical due diligence detailed engineering, quality control, construction, supervision and other consulting services for the solar projects across the country تو پوری دیش میں اس کامپنی کے جو ہے solar project پہ services جو ہے یہ کامپنی پروائیڈ کرتی ہے quality control پہ کام کرے گی services پروائیڈ کرے گی construction supervision کر سکتی ہے یہ کامپنی اور detailed engineering and detailed technical جو ہے وہ کامپنی services پروائیڈ کرتی ہے جیس کے latest quarter کا net profit کا data دیکھیں تو it was surge to 8.78 crore in the quarter ending on the March 22 as against 2.29 crore during the previous quarter ended March 21 the sales has jumped nearly 183% to 126 crore in the quarter for financial year 22 تو اس کے quarter for financial year 22 کے نمبرز بھی بہت ہی شاندہ رہے ہیں اور quarter band میں بھی اچھا trend دیکھنے کو مل گیا ہے تو اسی لئے یہ stock جو ہے وہ آپ کو upper circuit میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے quarter for کے نمبرز بھی بہت ہی شاندہ رہے تھے اور آپ جو اس کے quarter band financial year 21 کے 23 کے نمبرز آئیں ہیں they are also looking to be very very positive very very strong تو اسی لئے اس stock میں آج کل جو ہے وہ آپ کو اچھا trend دیکھنے کو مل رہا ہے اچھے positive جو ہے growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے last one month میں یہ جو stock ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو 83% سے زیادہ جو ہے وہ cross کر چکا ہے تو جو اس کی نئی achievement ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت ہی positive news ہے جس کے قارنے سے stock میں بہت ہی bullish trend جو ہے وہ پایا جا رہا ہے لوگ اس پہ بہت ہی bullish ہیں دوستو جیسے آپ کو پتا ہے آج کا renewal energy sector کا جمانہ ہے جو government ہیں ہمارے دیش کی ہی نہیں پورے order level پہ جو government ہیں they are now focusing on the different types of the renewal energy especially on the solar energy solar energy sector ایک ایسا sector ہے which is a never ending sector تو اسی لئے ہی کامپنی کا business بہت ہی اچھا ہے کامپنی بھی اچھا کام کر رہی ہے and یہ جو کامپنی ہے اس کا number جو ہے بہت ہی شاندہ رہے ہیں in the quarter one financial year 23 تو اسی لئے ہی اس stock میں آپ کو اچھا trend جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکا ہے so thanks again we will meet you by the new video new investment idea آئیے اس کے ایک بار fundamental ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے fundamental کس طرح یہ رہے ہیں کیونکہ آنے والے time میں جدی آپ کسی stock میں lower valuations پہ انٹر کروگے تو آپ کو اچھے returns کے چانس لیں لیکن جدی valuations بڑھ گئی تو پھر اس time جدی آپ investment کروگے تو پھر آپ کو اتنے اچھے returns نہیں مل پائیں گے تو اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح time پہ صحیح stock میں investment کریں کیونکہ یہ بہت ہی important ہوتا ہے جدی آپ صحیح stock کو select کر گئے تو آپ کا پیسہ بننا fix ہے آپ کا پیسہ بننا stock market میں sure ہے لیکن جدی آپ نے غلط stock select کر لیا تو پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ loss بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو جرور mind میں رکھے چل لینا چاہیے کیونکہ market volatile ہوتی ہے کہیں بھی fix returns نہیں ملتے ہیں یہاں پہ جدی آپ fix returns پانا چاہتے ہو تو it's better to put your money in the safe assets like fixed deposits post office وہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو fix returns ملتے رہیں گے اور آپ کا کوئی risk بھی نہیں رہے گا تو یہ چیزیں جرور آپ کو mind میں رکھے پھر ہی stock market میں آنا چاہیے اور کسی بھی stock میں آنکھ بند کر کے investment نہیں کرنی چاہیے سو جدی اس کامپنی کی سب سے بڑی strength دیکھیں تو پرموٹر کی share holding اب اس کامپنی میں increase ہوتی آپ کو دیکھ جائے گی on a quarter on quarter basis تو اس کامپنی کا جدی market cap دیکھیں 907 کروڑ کا market cap ہے شوٹی کامپنی ہے price to book ratio اب اس کی quite high ہو چکی ہے 26 کی چل رہی ہے تو ٹیکنیکلی اس میں بہتی بیولش trend دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس کے جو moving average ہیں 5 days سے جو لے کے 200 day کے moving average ہیں بہتی بیولش trend شو کر رہے ہیں تو volume میں بھی اچھا momentum دیکھنے کو مل رہا ہے stock price ہم آپ کو بتا سکتے ہیں one week سے لے کے 3 year تک کا data بہتی positive growth شو کر رہا ہے اور جدی اس کامپنی کے volume میں دیکھیں تو ٹیکنیکلی اچھا momentum دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے volume میں بھی spurt دیکھنے کو مل رہا ہے as compared to the average data تو average کے competitively بہتی بڑا volume اس کے stock میں دیکھنے کو مل چکا ہے long term کی revenue growth بھی بہتی intact ہے بہتی positive ہے 19 کے competitively 22 میں اس کے revenue میں اچھا jump دیکھنے کو ملا ہے تو سارے ہی fundamentals بہتی strong دیکھ رہے ہیں financially company بہتی healthy ہے اس طرح کے stock کو آپ کو جرور اپنے portfolio میں add کر لینا چاہیے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے portfolio کو بھی جو ہے وہ momentum ملے گا اس میں بھی اچھے trends ہوں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے so thanks again we will meet you with a new video ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب جرور کریں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification ملتا رہے گا